ہمارے سمکش ابنندہ شرمہ جی ہے جے کے یوت کے پردھان اور جس طریقے سے کسانوں کی بات ہمیشہ آتی ہے تو اپنی بات کہتے ہیں کہ آخر کا کسانوں کو کیا پریشانگی ہے ابنندہ جی اس میں دھان کی فصل ہے اور دھان کی فصل کو لے کر پانی کی کافی زیادہ اشکتہ رہتی ہے کسانوں کو لیکن اس علاقے میں جنتہ کا جے بھی آروف ہے کہ پندرہ سالوں سے پانی نہیں ہے جا شنکر جی پہلے تو آپ کا بہت بہت دنیا بات کل بھی ہم نے اس چیز پہ بات رکھنے کے لیے آپ کو بولا تھا اور ہم نے شاید آپ کو دکھایا تھا کہ یہ جو نہر چھوٹی نہر اور دوگری میں ہم اس کو سگوا گاتے ہیں نکلا ہوا ہے ہم نے کل بھی آپ کو بولا تھا کہ اس پہ آئی اور یہاں پہ ایک ریپورٹ کریے کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ اس سمیں آپ پتہ ہے کہ مانسون کا سیزن چلتا ہے پر مانسون ہے نہیں ہے اور اس کی بجا سے یہاں پہ دیکھیں کہ جو ہر سیڈ جو ہے اگر کسی نے دان کی فصل لگائی ہے تو وہ آدھی ہے لگی ہوئی اور باقی سوکی ہے کس بجا سے کہ وہ موٹروں پہ ہے ادر وائز اس کے آپ کہہ لیجی کہ جو سوگے کا پانی ہے جو چھوٹی نہر کا پانی ہے وہ تو کبھی آیا ہی نہیں کبھی ہمیں دکھا ہی نہیں اگر آپ کیامرا گماؤ گے جو آپ بعد میں جاتے ہوئے دیکھو گے آپ کے سامنے بھی جو ہمارے کسان بھائی تھے بڑے ہیں انہوں نے بولا کئیوں نے بولا پندرہ سال ہو گیا کئی کہتے ہیں دس سال ہو گیا کہ یہاں پہ پانی بغیرہ آیا ہی نہیں ہے اور بعد میں کہتے ہیں کہ اس کا موابجہ جو ہے آپ جو فصل کا پٹواری میں سے بیٹا ہے کہ وہ ہمیں چاہیے کس وجہ کا چاہیے آپ بتائیے اگر آپ پانی ہی نہیں دے پا رہے ہو تو لوگوں کو آگے آپ کو پیسہ کس بات کا دینا ہے آج صفائی کا دیکھا جائے کہ صفائی کتنی ہے جو پہلے تھا جن لوگوں نے کرائی وہ ٹھیک ہے اس کے بعد کہاں پہ گیا وہاں سے پانی سٹارٹ ہوتا ہے یہاں تک پہنچتا نہیں ہے بلکل سوکھا ہے اگر بارش پڑ گئی تو ٹھیک ہے باکیس کا کوئی جو ہے دیکھنے والا ہے ہی نہیں ڈپارٹمنٹ کس لیے بنے ہیں اگر کوئی سربے کرنا ہو تو تب ڈپارٹمنٹ ہے پر اگر کوئی جمیدار کا سربے کرنا ہے جا جمین کا کوئی سربے کرنا ہے تب ڈپارٹمنٹ کہیں نہیں ہے اے سی او میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے باہر نکل کے ہمیں بھی دکھایا جائے جیسے بجلی والے نکلتے ہیں اپنا بجلی کا قرائے کٹھا کرنے کے لیے لوگوں سے کہ گرمی پڑ رہی ہے پر وہ قرائے کٹھا کر رہے ہیں چاہے بجلی ملے جا نہیں ملے اسی طرح سے چلو آپ تھوڑا سا یہ ڈپارٹمنٹ ہمیں یہی دکھا دے باہر آکے کہ ہم بھی باہر نکلے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے جو ہے پانی نہیں آرہا کہاں پہ پانی نہیں پہنچ رہا ہے کسان کرے گا کیا جیمیدار کرے گا کیا بعد میں ہم کہتے ہیں بی روجگاری بڑھ رہی ہے اس کا بچہ کام نہیں کر رہا بچہ کام کرے گا کیسے جب بڑی بڑی نہرے جو ہے مہراجہ کے سامنے سے بنی ہوئی ہیں انہوں نے آپ سوچو مہراجہ کے سامنے سے یہ بنی ہوئی ہیں اور آج ان کی جو حالت ہے جو اس سامنے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک تھاک پیسہ جو اوپر سے فنٹرلیز ہوتا ہے فنٹرلیز ہونے کے بعد سگوے کی جو نہروں کی جو حالت ہے وہ اتنی ہو گئی ہے کہ وہ آج کل ایسے نالے سے بن چکے ہیں اور یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سویا ہے کیا کہتا ہے کہ آپ کسان آئیے اور اپنے وہاں سے وہ موگے بند کربائی اور پانی پہنچائیے کیا بھائی وہ لڑائییں لے گی اوپر آپ کا ڈپارٹمنٹ کا کیا کام ہے اگر یہ اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے اوپر سیکٹری بغیرہ اس کے بیٹھے ہیں جب کمیشنل بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کے باتی ہم سے دیکھیں کہ کسان اس سمیں کتنی بوری حالت میں ہے نہروں کا کوئی پانی نہیں ہے سمیلن ہوتے ہیں جہاں پہ بھی دیکھا جائے نا سمیلن کروانے کے لیے دس بارہ لیڈر ہی کٹھے ہو جاتے ہیں وہ ڈول بجانے کے لیے آ جاتے ہیں اور سمیلنوں میں بڑی بڑی باتیں مارے فلانی جگہ یہ ہو گیا فلانی جگہ یہ ہو گیا اور جمینی لیبل پہ دیکھا جائے تو ہے کچھ بنی جو ہم یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں وہ ہے کچھ بنی اور اس کے بعد یہ گورنمنٹ کو چتانے کی یہ بات ہے کہ ایسیو میں بار بار کہہ رہا ہوں ایسیو میں بیٹھ کے بات مت کیجئے جمین لیبل پہ آئیے اور کسان کا وہ پسینہ دیکھیں وہ کیسے یہ کھیتوں میں نکال رہا ہے اور کیا ان کی حالت ہو رہی ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم آج آپ کے مادیم سے یہ کہنا چاہتے ہیں یہ سرور گاؤں کی حالت نہیں ہے بشنا ایریا سے لے کے آپ بیجے پور کسی بھی ایریا میں جا کے دیکھیں اگر میری بات جھوٹی ہو جائے گی کہ لوگ بولیں گے کہ ہاں سمیل پہ پانی آ رہا ہے آپ کو پتا ہے جمہو کشمیر ایک ایسی سٹیٹ ہے جہاں پہ جو ہے جمینی جو ہے کریشی ایریا بہت کم ہے جو ہمارا بشنا ارنیہ آر ایس پورا ایریا آتا ہے جو ایگری کلچر ہے جو سب سے زیادہ فصل یہی سے جاتی ہے ہماری منڈیوں میں فصل جائے گی کہاں سے جب پانی آپ راپر پہنچا نہیں پاؤ گے تو فصلیں ہماری کہاں سے کہاں ٹائم پہ ہو پائیں گی تو بعد میں ہمارے جو بچے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں یہ کریشی بغیرہ چھوڑ کے ان جمینوں کو بیچ گے ہمارے جو پٹواری بغیرہ بیٹھے ہیں ٹھیکے دار ہمارے جو بیٹھے ہیں پھر وہ ان کو کیا کریں گے پلاڈ بنائیں گے پلاڈ بنا کے بیچیں گے اور بچے بھی چاہتے ہیں کہ کیا اس میں کرنا ہے کھیتی باڑی میں پسینہ اپنا یہاں پہ کھپا کے تو اس لیے آپ کے مادیم سے یہ کہنا چاہتے ہیں یہ جو نہری ڈپارٹمنٹ ہے بھائی اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کی صاف صفائی رکھ رکھا آپ کا ڈپا آپ کے پاس ہے پانی کہاں نہیں پہنچا آپ زمینی لیبل پہ اتریئے اپنے ساتھ میڈیا لیجئے بتائیے کہ آج ہم نے یہاں پہ چکر لگایا اور پانی چھوڑیے اور اگر آپ نہیں چھوڑتے ہو تو ایک کام کیجئے جیسے ہمارے شاملال جی ہمارے چاچا جی انہوں نے بولا ایک ڈیمپر لائیے ٹپر لائیے اور اوپر لے جائیے نہر پہ ڈالی اور نہر کو بند کر دیجئے سیاپا ختم کر دیجئے لوگ چلائیں گے خیتی باڑی آگے کریں گے جیسے کر سکتے ہیں تو آپ کے مادی ہم سے اور ایک چیز ابھی آپ نے دیکھا ایک گورمنٹ کی سکیم آئی سینٹر کی یہ جو خال نکالے ہوا ہر گاؤں میں خالوں کا کام اتنا لگا تھے کے دار جو آتا تھا کروڑوں کی گاڑی میں آتا تھا اور تگڑے خال بنا کے گئے ہیں اور خالوں پہ پتا کیا کرنا بھی ہم نے وہاں پہ ہم نے وہ ریل بنانی ہیں وہاں پہ جائیں گے لیٹیں گے اور وہاں پہ ریل بنائیں گے کروڑوں کے تھکے ملے ہیں کھائیے پیسے بریئے جبے بریئے پانی نہیں ملے گا آپ کو باقی آپ کو یہ بنا کے ہم نے دے دیئے ہیں تو سرکار کو یہ کہنا چاہتے ہیں بھئی اس سے اچھا آپ ایک کام کریے لوگوں کے خاتے میں پانچ پانچ دس دس ہزار پہ ڈال دیتے ہیں تو لوگ اپنا راشن جو وہ آسانی سے لے سکتے کھیتوں میں جا کے کیا کرنا ہے تو آپ کے مادین سے یہ کہنا چاہتے ہیں اگر یہ ڈپارٹمنٹ سویا ہوا سن رہا ہے تو جا گئے اور لوگوں کے پاس پہنچیں اور ان کو پانی کی سبدہ پروائیڈ کروائیے جاہن جا بارت جنتہ کی آواز کے مادین سے آج آپ نے بشنا کے سرور علاقے کی جنتہ کی بات جرو سنی ہوگی اس سمیں میں ایڑکیشن کے اسی نہر پہ ہوں جہاں پندرہ سالوں سے پانی نہیں آیا پندرہ سالوں سے کسان کس طریقے سے کھیتی باری کر رہے ہیں آپ نے جنتہ کی آواز کے مادین سے جنتہ کی بات جرو سنی ہوگی پندرہ سال ہو چکے ہیں ایڑکیشن کے نہر جو ہے بلکل بلاک ہیں صفائی سمائے پر نہیں کی جاتی اور پانی اس علاقے میں آئے ہی نہیں کئی کسانوں نے تک کھیتی باری ہی چھوڑ دی اور جو لوگ جن کے پاس پیسے کے سادن ہیں انہوں نے بمبی لگا کر کسانی شروع کی ہے لیکن زیادہ اس علاقے میں نربھر کرتے ہیں کسان برسات کے سیجن پر برسات کے سیجن میں اگر پانی آ گیا تو لوگ کھیتی باری کر سکتے ہیں نہیں تو ان کی فصلے ایسے سوکھی ہی سوکھی رہ جاتی ہے جنتہ کی آواز کے مادین سے ایڑکیشن نہر جو سرور علاقے میں یہاں سے گجرتی ہے آج گمبیر آروب جنتہ نے دپارٹمنٹ پر لگائے ہیں کہ آخر کار دپارٹمنٹ سویا کیوں ہے اور یہ نہر ہے جو آپ کو میں جیکے چنل کے مادین سے آج جنتہ کی آواز کے مادین سے بات رکھی ہے اور پرساسن سے یہی اپیل کروں گا سرور علاقے میں جتنا بھی کسان ہے کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس علاقے میں پانی نہیں پہنچتا سمیہ پر کسان بھائی پانی نہیں پہنچنے کے کارن کھیتی باری نہیں کر پاتے کئی کسان جو ہے ان کے سوکھے جو ہے کھیت پڑے ہوئے ہیں کئی لوگوں نے تو کسانی ہی چھوڑ دی ہے تو جنتہ کی آواز کے مادین سے آج ہم نے جنتہ کی بات رکھی ہے اور ایڈویشیشن اور ایڈویشن سے ہی اپیل کریں گے کہ آخر کار یہاں پر پانی کیوں نہیں آرہا پانی نہیں آرہا تو کس کارے سے نہیں آرہا اس کا آپ دھیان اکرشت کرے دورہ کرے اور کسانوں تک جو ہے پانی پہنچائے تاکہ یہاں کے لوگ جو ہے جو نیوبر کرتے ہیں کھیتی باری پر وہ کسانی پھر دوبارہ شروع کر پائے تو دیجئے یاد پھر ایسے چوری کے ساتھ جنتہ کی آواز کے مادین سے آپ کے سمکش ملاکات ہوگی بھائی دھنے واد جائے شنکر